ایک چھوٹی سا گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا مانا جاتا تھا اس کو بڑا وائز سمجھا جاتا تھا کلمن سمجھا جاتا تھا ہر گاؤں والا اس کے پاس آکے ایڈوائز لے رہا ہوتا تھا اور اس کی ایڈوائز سے لوگ کامیاب بھی ہوتے تھے لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد کی ویسے بڑا پریشان تھا اس کا بیٹا جو ہے پورا دن گھر میں سوتا رہتا تھا شام کو آوارہ گردی کرتا تھا زندگی میں کچھ نہیں کرتا تھا ہم اس کی ویسے کافی پریشان رہتا تھا کہ ہر وقت یہی کرتا رہتا ہے اس کا زندگی میں کیا بنے گا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی پریشانی بڑھتی گئی کیا مجھے اپنی اولاد کا کچھ تو کرنا پڑے گا یہ زندگی میں آگے کیسے بڑھے گا اس کی کل کو اپنی فیملی ہوگی اس کو کیسے سپورٹ کرے گا تو ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں گیا اس نے ایک بڑا سا بیگ اس کو دیا جس کے اندر کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی جیسے کچھ چاروں سیزن کے کپڑے پڑے ہوئے تھے تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان پڑا ہوا تھا اور ضرورت کی دو چار چیزیں پڑی ہوئی تھے اس نے بیٹے کو بولا کہ بیٹا میں نے بہت عرصے پہلے ایک جگہ پہ خزانہ دفن کیا تھا تمہارے لیے اور میں چاہتا تھا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ تو وہ خزانہ جا کے لے آؤ اور وہ خزانہ تمہارا ہے وہ خزانہ حاصل کرنے کے بعد تمہاری زندگی بدل جائے گی بیٹا بڑا خوش ہوا یہ سن کے کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ واقعی کچھ پہلی دفعہ کچھ سوچا ہے کچھ بہت اچھا سوچا ہوگا یقین ہے اس نے کہا بیٹا یہ کچھ سامان میں تمہیں دے رہا ہوں بیگ میں سفر بڑا لمبا ہے تو خیال سے جانا اور وہ خزانہ لے کے آن اب بیٹا اس خزانے کی دھن میں اتنا مستہ تو اس نے کچھ ریلائز ہی نہیں کیا اس نے کہا ہاں ابا ٹھیک ہے کوئی مستہ نہیں یا بس مجھے دے میں لے کے آؤں گا اس بیگ کے اندر ابا نے ایک میپ بھی رکھا تھا جس کے اندر اس خزانے کی لوکیشن تھی تو اس نے بیٹے کو سنجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ خزانہ یہاں دفن ہے اور بڑا مشکل رستہ ہے تمہیں لے کے آنا ہے لیکن کسی بھی طرح لے کے آنا اس نے کہا ہاں وہ کوئی مستہ نہیں یا مجھے بس نقشہ پکڑا ہے میں جا کے لے آؤں گا اب وہ نکلا اپنے سفر پہ اب سفر نیایتی مشکل کئی پہاڑوں کا سامنا کرنا پڑا اس کو پہاڑوں سے گزرنا پڑا دریاؤں سے گزرنا پڑا ہر طرح کا موسم اس کو دیکھنا پڑا گرمی، سردی، بارش، برف لیکن وہ بہرحال اپنے سفر پہ چلتا رہا جب تیز بارش ہوتی تو وہ رک کے انتظار کرتا کسی شیلٹر کے نیچے کہ بارش رکے تو میں نکلوں جب بہت زیادہ برف پڑتی تو بھی وہ کسی جگہ رک جاتا انتظار کرتا کہ برف ہٹے تو میں نکلوں اس میں اس کو کافی ٹائم لگ جاتا اس دوران وہ کچھ لوگوں سے بھی ملا جنہوں نے اس کو سہارا دیا اپنے گھر میں رکھا مسافر سمجھ کے کھلایا پھلایا اس کی کئی طرح کے لوگوں سے ملاقات ہوئی اچھے لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کو اپنے گھر میں رہا ایسے لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کو غلط رستہ بتایا غلط کر دیا مطلب مس گائیڈ کر دیا اس کو ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے اس کو لوٹ لیا ٹھگ لیا تو کئی طرح کے لوگوں سے اس کا سامنا ہوا بہرحال یہ سفر تہہ کرتے کرتے اس کو ایک سال گزر گیا ایک سال بعد وہ ایک پہاڑ کی چوٹی بیا کے کھڑا ہوا اس نے نقشہ نکالا نقشہ نکال کے دیکھا تو وہ جو خزانہ ہے اس کی لوکیشن بلکل اس پہاڑ کی چوٹی کی نیچے درخت کے پاس آ رہی تھی بہرحال وہ گیا اس درخت کے پاس وہاں گیا تو اس نے کھوڑنا شروع کیا خزانے کے لیے اس نے بڑا کھوڑا اس کو کچھ نہیں ملا دو چار دن اس نے کھوڑنے میں لگا دی ادھر کھوڑا لیفت رائیڈ آگے پیچھے ہر جگہ لیکن اس کو خزانہ نہیں دیکھا وہ بڑا مایوس ہو اس نے کہایا میں اتنا ایک سال کا سفر تہہ کر کے آئے ہوں یہاں تو کچھ نہیں ہے اببہ نے میرے مجھے بے وکوف بنا دی ہے وہ بڑا تفاہ اپنے اببہ اس نے کہا گھر جا کے میں ان کو بتاؤ گا خود غصے میں وہ اپنے سفر کے لیے واپس نکل پڑا اب جب وہ واپس گیا تو پھر اس کو اسی مسئیبتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس دفعہ جب بارش ہوتی تھی تو وہ بارش میں چھپتا نہیں تھا وہ بارش کے مزے لیتا تھا انجوائی کرتا تھا بارش کو فیل کرتا تھا جب برف ہوتی تو وہ برف میں کھیلتا تھا جب سپرنگ آتا تھا جب پیڑ پودے اکتے ہیں فلاورز اکتے ہیں تو وہ ان فلاورز کو توڑتا ان کی سمیل کرتا اس مومنٹ کو انجوائی کرنا شروع کر دی اس نے ہر موسم کو انجوائی کرنا شروع کر دی جب وہ واپسی میں ان لوگوں کے پاس گیا جنہوں نے اس کو پہلے شیلٹر دیا تھا ان کے پاس جب واپس گیا تو اس دفعہ اس نے ان کی مدد بھی کی ان کی ڈیلی مدد کرتا تھا ان کی چھوڑی چھوڑی چیزوں میں ان کا ہاتھ بٹاتا تھا یہ کرتے کراتے اس کے پاس جو ہے سپلائیز آئے ہیں limited team کھانا ختم ہو گیا تھا جب کھانا ختم ہو گیا تو اس نے شکار کرنا بھی دری دری سیکھ لیا وہ خود شکار کرنے لگیا وہ کپڑے سینہ سیکھ گیا کیونکہ شکار کے دورانے بھاگ دورانے کپڑے پھٹ پھٹ جاتے تھے تو اس میں سیکھ سلائی کرنا بھی سیکھ لیا یہ سب کرتے کراتے وہ واپس اپنے لمبا سفر تیہ کر کے مشکل سفر تیہ کر کے گھر ایک دیر سال بعد دوبارہ پہنچا اب جب وہ واپس گھر گیا وہ سیدھا اپنے باپ کے کمرے میں گیا باپ اس کو دیکھ کے باپ کی خوشی کا ٹکانہ نہیں تھا کہ باپ نے اس کو گلے لگایا بولا بیٹا تمہارا سفر کیسا رہا تو اس نے کہا کہ اب باپ سفر تو بہت اچھا رہا لیکن مجھے معاف کیجئے گا میں وہ خزانہ ڈھونڈ کے نہیں لا پایا یہ بولنے کے بعد وہ خود تھوڑا حیران ہو گیا کیار میں نے تو کہا تھا کہ میں بڑے غصے میں آگے اپنے باپ سے باپ کروں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن یہاں تو میں بڑا تھنڈا پڑ گیا بڑا نرم پڑ گیا یہ کس طرح کی تبدیلی آئی ہے تو باپ نے اس کو گرے لگایا اور ہس کے بولا کہ بیٹا خزانہ کیسے ملتا وہاں خزانہ تھا ہی نہیں تو بیٹے نے بولا جب وہاں خزانہ تھا نہیں تو آپ نے مجھے تر سفر لمبے سفر کیلئے کیوں گیجا تو باپ نے بولا بیٹا بیٹھو بتاتا ہوں پہلے یہ بتاں تمہارا سفر تھا کیسا تو بیٹے نے بولا بچ جانے کے ٹائم پر تو مجھے کچھ ہوش نہیں تھا تو کوئی سمجھ ہی نہیں آیا کچھ ہوش ہی نہیں تھا مجھے ہاں واپسی میں مجھے بڑا مزا آیا میں نے الگ الگ موسم انجوائی کیے میں نے یہ سیکھا میں نے وہ سیکھا میں زندگی میرے لیے بڑی اچھی رہی ہو میں نے کئی الگ الگ طرح کے تجربے کیے جس کی ویسے مجھے بڑا اچھا محسوس ہو رہا ہے اس کے واپ نے بولا بیٹا یہی خزانہ میں نے تجھے تلاش کرنے بھیجا تھا میں چاہتا تھا کہ تو اپنی زندگی اسی طرح جئے تیری زندگی میں مقصد اور گول ہونے بہت ضروری ہے لیکن زندگی کو جینا بھی بہت ضروری ہے زندگی کو ایکسپیرینس کرنا بھی بہت ضروری ہے آج کال ہم اگر اپنی زندگی بھی دیکھتے ہیں تو ہر انسان کسی نے کسی بھاگ دور میں لگا ہوا ہے کوئی اپنی اگلی پرموشن کے چکر میں لگا ہوا ہے کوئی اپنی کمپنی کو اور بڑا کرنے کے کوئی اپنی بیٹی کے جہز کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے کوئی اگزامز میں ٹاپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے ہر بندہ کسی نے کسی مقصد کی پیچھے لگا ہوا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے زندگی میں مقصد ہونا بہت ضروری ہے ایملیس زندگی ہونی بھی نہیں چاہیے لیکن اس مقصد کے ساتھ ساتھ انسان کو لائف کو ایکسپیرینس کرنا بھی چاہیے لائف کو ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے چھوٹے چھوٹے مومنٹ زندگی کے ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے روزویل جو کہ ایک بہت اچھے رائٹر ہے انہوں نے اچھی بات کی دی انہوں نے کہا تھا زندگی کے چھوٹے 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 لمحات کو انجوائی کرنا بہت ضروری ہے ایک انٹرسٹنگ اور بورنگ انسان میں بھی یہی فرق ہے انسان انٹرسٹنگ کیسے ہوتا ہے انسان اپنے ایکسپیرینس کی وجہ سے انٹرسٹنگ ہوتا ہے وہ ہی ایکسپیرینس کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے تو ہی وہ انٹرسٹنگ شخص کلاتا ہے انٹرسٹنگ اور بورنگ شخص میں فرق ہی ایکسپیرینس کا ہوتا ہے اس لئے لائف کو ایکسپیرینس کرنا بھی بہت ضروری ہے